ورائش ہمیں ساتھ موجود تھے اب اس معاملے پہ ایک مستند قانونی رائے حاصل کرتے ہیں آئینی رائے حاصل کرتے ہیں اور پاکستان کے نامور سینئر ترین قانوندانوں میں سے ایک سابق صدر پاکستان سابق چیئرمند سینٹ جناب وسیم سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ سید صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے یہ فرمائیے گا کہ کیا کوئی گنجائش ہے حکومت کے پاس یا اس کے اداروں کے پاس کہ وہ سپریم کورڈ پاکستان کے الیکشن کے حوالے سے کل جو حکم آیا ہے جو فیصلہ آیا ہے وہ اس کو مسترد کر دیں آج اس حوالے سے بڑی اہم افتدا ہوئی ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا ہے کہ وہ پابند ہے کہ اس فیصلے پر عمل کرے اس پر منوان عمل کرے گا اور اس کے لئے اس نے شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے تو ایک آئینی ادارہ تو بہرحال وہ سنگوہ ہے سپریم کورڈ پاکستان کے اس میں لیکن وفاقی کابینہ نے اس کو مسترد کر دیا اس فیصلے کو لیکن جو ہمارا آئین ہے یا ہمارا جو عدالتی نظام یا قانون نظام ہے اس میں سپریم کورڈ کے فیصلے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں سپریم کورڈ کا فیصلہ سب پہ بائنڈنگ ہوتا ہے اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ تمام ادارے سپریم کورڈ کی معاونت کریں گے اور ان کے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن میں مدد کریں گے اور جو قانون سپریم کورڈ بناتا ہے اپنے فیصلوں کے ذریعے وہ تمام اداروں پہ وہ لاغو ہوتے ہیں اب یہاں پہ جو بنیادی نکتہ یہ ہے کہ ایک اسیمبلی کی تحلیل ہوئی آئین یہ کہتا ہے کہ یہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے اگر یہ مات مان لی جائے حکومت کی جانب سے کہ نہیں نوے دن کے کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر چھے مینے بھی ہو سکتا ہے سال بھی ہو سکتا ہے تو یہ تو ایک بیمانی سی بات ہو جائے گی کہ جب مرضی کوئی حکومت چاہے جب مرضی الیکشن کرائے نہ چاہے تو نہ کرائے اس میں ایک ابحام تھا کہ جی اس کی تاریخ کون دے گا وہ ابحام سپریم کورٹ نے دور کر دیا ہے تو اب یہ جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ کہنا کہ ہم نے مسترد کر دی ہے اس کی تو قانون میں کوئی گنجائش نہیں اس کی حیثیت کوئی نہیں تو یہ جو ایک دلیل آپ نے سنی ہوگی کہ کچھ حکومت کے لوگوں نے اور اکثر لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ قلیتی فیصلہ ہے دیکھیں جی اس چیز کا فیصلہ کون کرے گا یہ فیصلہ بھی سپریم کورٹ ہی کرے گا یہ فیصلہ کوئی کابینہ نہیں کر سکتی کوئی پارلیمنٹ نہیں کر سکتی ہاں پارلیمنٹ اگر کانسٹیوشنل امنڈمنٹ کرے یا قانون سازی کرے اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے لیکن کوئی قرارداد یا پارلیمنٹ کوئی تاریخ کوئی تقریر یا کابینہ کا فیصلہ وہ سپریم کورٹ کے اختیارات کو ختم نہیں کر سکتا لہٰذا اگر کوئی ایشو آتا ہے اور حکومت سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی ابحام ہے یا حکومت سمجھتی ہے کہ کوئی دکت ہے کوئی راستے میں رکاوٹ ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے ایک نظر ثانی کی درخواست وہ دے سکتے ہیں ریویو کی اختیار ہے تو میرے خیال میں مناسب تو یہی ہوگا کہ ان کو جو بھی دکتیں ہیں وہ ریویو کی درخواست میں ڈالیں لیکن یہ جو ابھی تجزیہ کر رہے تھے وڑائچ صاحب وہ میرا خیال میں صحیح تجزیہ کر رہے تھے کہ حکومت نے اگر کانفرنٹیشن کرنی ہے تو میرے خیال میں دو تین چیزیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو نیا قانون پاس کیا گیا ہے اس میں ایک اپیل کی گنجائش رکھی ہے تو جاگر قانون وہ پاس ہو جاتا ہے جب صدر صاحب اس پہ دسکت کر دیتے ہیں تو ممکن ہے وہ اپیل کا جو آپشن استعمال کریں لیکن اس پہ کچھ دل لگیں گے وہ فوری طور پہ نہیں ہوگا اس پہ مجھے لگتا ہے کہ دو تین ہفتے لگ جائیں گے تو اگر وہ اپیل کا آپشن آ جاتا ہے تو اس میں پھر ان کو ایک جانب ایک جانب اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے وسیم صدر صاحب تو اپیل کر سکتی ہے حکومت مگر دوسرے جانب یہ قانون بھی تو چیلنج ہو سکتا ہے نا سپریم کورٹ کے اندر کہ یہ اختیار ہی نہیں تھا اس سے یہ قانون سادی کا تو وہ قانون کا وجود جو ہے وہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ کیا آہ آہ فیصلہ کرتی ہے یہ درست کہا آپ نے جی کہ اس قانون کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے اس بنیاد پہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ قانون آئین کی کسی شکے متصادم ہے تو اس گراؤنڈ پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے لیکن اگر چیلنج نہیں کیا جاتا اور اس کو فلال مان لیا جاتا ہے تو ایک اپیل کا حق حکومت کو مل جاتا ہے وہ اپیل کو کر سکتے ہیں لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ دو تین ہفتے گزر جائیں گی کیونکہ صدر صاحب کو اختیار ہے کہ وہ دس دن کی اندر اس پہ اس کو واپس کر سکتے ہیں وہ پھر بل دوبارہ پاس ہوگا جوائنٹ سیشن میں دوبارہ جائے گا تو اس میں کچھ وقت لگ جائے گا تو یہ میرا خیال میں جو اصل چیز سامنے آئے گی وہ دس تاریخ کو آئے گی جب الیکشن کمیشن ریپورٹ دے گا اور الیکشن کمیشن بتائے گا کہ جی ہمارے وہ فنڈز ملے ہیں یا نہیں ملے سیکیورٹی کا مسئلہ حل ہوا ہے کہ نہیں ہوا اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر یہ جو آج جاتی ہے کہ ہمیں تعاون نہیں مل رہا تو اس کی کیا کونسیکوینسز ہو سکتے ہیں مجھے لگتا ہے جی کہ اس کے بعد زیادہ سپیسیفک شید آرڈر ہو کہ سپریم کورٹ کسی خاص شخصیت کو حکم دے وزیراعظم کو حکم دے فینانس سیکیٹری کو حکم دے ڈیفینس سیکیٹری کو حکم دے ایک سپیسیفک میں سمجھتا ہوں آثورٹی کو حکم دے سکتی ہے کہ آپ یہ چیزیں پروائیڈ کریں اگر وہ پروائیڈ نہیں کرتے تو پھر جو سپریم کورٹ اختیارات ہیں کنٹیمٹ آف کورٹ کی اختیارات بھی ہیں دیگر اختیارات بھی ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں اگلے دو ہفتے دین ہفتے اس حوالے سے اس لئے قلیدی ہیں آپ میری اصلاح کیجئے گا کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں امپلیمنٹیشن کی بھی بہت ہی سٹرکٹ مراحل ہیں یعنی کہ سپریم کورٹ یقینی بنانا چاہتی ہے کہ اس کے حکم پر اس کی روح کے مطابق عمل ہو اور اس کے لیے انہوں نے کئی کریٹیرین جو ہے وہ سیٹ کر دیئے ہیں جی وہ پہلا کرائیٹیرین تو دس تاریخ کو ہے نا دس تاریخ تک الیکشن کمیشن نے ریپورٹ جمع کرانی ہے اس ریپورٹ کے بعد پتہ چل جائے گا کہ کوئی رکاوٹ ہو رہی ہے کوئی ریزسٹنس ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں کیا کرنا ہے میرے خیال میں دس کے بعد سپریم کورٹ کے احکامات جو آئیں گے وہ شاید زیادہ سپیسیفک ہو تو یہ جو اپیل ہوا رہا ہے یہ اس کو ابھی وقت لگے گا اس سے پہلے یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں موجودہ قاونین اور موجودہ آئین کے تحت وہ ہو جائیں گی تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ دس تاریخ کے بعد صورتحال زیادہ واضح ہو جائے گی ہو سکتا ہے کہ سپیسیفک آتھارٹیز کو حکم دیا جائے کہ آپ الیکشن کرائیں اور اگر یہ جس سے میں نے پہلے کہا جی کہ یہ ایک بیمانی سی چی بات ہو جائے گی کہ اگر حکومت کا یہ موقع مان لیا جائے کہ جب چاہے الیکشن کرا دیں تین مہینے بعد کریں دس مہینے بعد کریں تو یہ تو آئین کا منشاہ نہیں ہے یہ اس وقت کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے کیر ٹیکر گورنمنٹ نون الیکٹر گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے اختیارات محدود ہوتے ہیں جتنا لمبا ہوگا ملک کو نقصان ہوگا تو آئین کی جو روح ہے جو اختیار جو اس میں دیئے گئے شکے ہیں اس کی مطابق تو نوے دن ہے اور سپریم کورٹ نے اس حد کے اندر رہتے ہوئے احکامات جاری کی ہیں تو میرے خیال میں یہ چیز جو ہے دس کے بعد واضح ہو جائے گی اور جو ابحام تھے وہ انہوں نے اپنی اس آرڈر میں بھی دور کر دیئے کہ چار تین کا ہے تین دو کا ہے ایک فائزیسا صاحب کا بھی آرڈر آیا تھا کہ آئندہ یہ پوٹیشنز اس قسم کی نہ سنی جائیں ان تمام چیزوں کے ایک چھے میمبر بنج نے بھی حل کر دیئے تو میرا خیال میں دس کے بعد صورتحال زیادہ واضح ہو جائے گی موسیقی